ایلوش یادا واکر اپنے فانز کو کیا نیا سرپرائز دینے والے ہیں دوستو جس کے بعد جیسے ہی یہ سرپرائز آؤٹ ہوا ہے میرے مند میں تو سب سے پہلا سوال یہی آ رہا ہے کہ کیا یہ سارا جو بھی فائٹ تھا یا جو بھی بوال بکھیڑا تھا کیا یہ ساری چیزیں صرف اسی چیز کے لئے کی گئی تھی کیا یہ ساری باتیں یہاں پر آکر رک گئیں کیا یہ چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں بھائی آپ کو دیتا ہے اس بارے میں پھوئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے تو نمشکار آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں فیفہ فوز میرا نام گانیش کاندو ہے دوستو ایک طرف جہاں پر الوش یادا ایک بہت بڑا برینڈ مہین دوسری طرف میکشن تھے جن کا کام بیسکلی بہت پہلے سے چلتا رہے گی بھائی اس کو پوک کر دو اس کو پوک کر دو ساری سی چلتی رہتی ہیں بٹ اگر آپ کو یاد ہو الوش یاد ہو میکشن سے ملنے پہنچتے ہیں میکشن بھائی نے پورا سیٹ اپ کر رکھایا مطلب کیمرہ چالو ہے اندر اپنے مائک پہن کر رکھا ہوا ہے جو بھی گالی کل ہو جو رہی ہے سب چیز سنائی دے رہی ہے مار دھاڑ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور الوش یاد ہو سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہے کہیں کئی برینڈ ہے اور آپ سے لوگ اس طریقے کی چیزیں expect نہیں کرتے ہیں بٹ دوستو یہاں پر ایک سب سے بڑا مددہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ آج الوش یاد ہو نے اپنے میوزک ویڈیو کا پوشٹ لانچ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ماہرہ ان کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں اور ماہرہ شرما ان کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں ویکی ویکی اور اس ڈ اس کے سنگر ہیں اور گانے کا نام ہے راو صاحب رولنگ دوستو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے پورا سانگ 15 مہارش کو آ رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ ساری چیزیں اس گانے کو hype دینے کے لئے کی گئی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ میکشٹن اور الوش والی فائٹ اسی وجہ سے ہوئی تھی کی مطلب اس گانے کے بارے میں تھوڑا سا چرچہ کروانے تھی hype بنوانا تھا اب یہ تو بات کی بات لیکن فلال اگر کچھ کمنٹس پڑھوں میں الوش کے اکاؤنٹ پر ہی تو کوئی لکھ رہا ہے کہ بہت بڑیاں پوشٹر ہے بہت تگڑا پوشٹر ہے اس کے بات کوئی لکھ رہا ہے کہ بھائی یہ میکشٹن والی فائٹ اسی وجہ سے تو نہیں تھی فلال دوسروں اس پر آپ لوگ کیا رہا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں رکھ کر ملتے ہیں آپ سب اس اگلے ویڈیو میں دن نباہ